بسم اللہ الرحمن الرحیم روڈن انکلیو اور روڈن انکلیو کی آج ٹوٹل ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کی اوپر تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کروں گا دیکھیں جی جو چیز کوئی بھی پروڈیکٹ ہے چاہے وہ روڈن ہے چاہے وہ کیپیٹل ہے چاہے وہ سلور سٹی ہے چاہے وہ ماربل آرچ ہے اب کنٹری ہے وہٹیور دا پروڈیکٹ جو چیز اس کی سرانے والی ہوتی ہے ہم اس کو آبیسلی اس چیز کو سراتے ہیں لیکن جو چیز تنقید کرنے والی ہوتی ہے ہم آبیس لی وہ ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں یا جو ہمیں کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروڈیکٹ کے اندر چیز ہونی چاہیے اور نہیں ہے ہم آبیسلی وہ مینج مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس بھی کرتے ہیں اور اس چیز کے اوپر لازمی جو ہے وہ تنقید بھی کرتے ہیں روڈن انکلیو کی ڈیویلپمنٹ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی اور اس کی اوپر ایک اینڈ یوزر بھی تنقید کر رہا تھے کہ اس کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے اور ایک ج جو آپ کہہ سکتے ہیں انویسٹر ہے وہ بھی اس کا بھی یہی جو ہے وہ گلہ تھا اور جو ڈیلرز ہیں یہ جو ان کے آتھرائز ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی اگزیکلی جو ہے وہ یہی گلہ تھا اور مینجمنٹ جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ روڈن انکلیو کی اوپر جو ہے وہ بھی اتنی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی اور اس کی کافی ساری وجوہات ہیں آپ کو ریسنٹ ویڈیوز کے اندر کافی ساری اس کی جو وجوہات تھیں وہ میں نے آپ کو جو ہے ا ہی ہے اچھا آج جب اس روڈن انکلیو کی سائٹ کے اوپر آیا ہوں تو کافی ساری جو چینجز ہیں وہ دیکھنے کو ملی ہیں ون بائی ون جو بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو صرف وربلی بتا رہا ہوں ساتھ سنیمائٹکس پروپر جو ہے وہ رن ہو رہے ہوں گے اور آپ کو پتہ چاہ رہا ہوگا کہ جو بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ ہو رہی ہیں سب سے پہلے جی تو آپ کو ایک اپ ڈیٹ دی تھی کہ تھوزنڈ کنال جو ہے وہ لینڈ پرچیز ہوئی ہے جو کہ چکری والی سائٹ پہ تھی اس کی اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے ہم لوگ نے اپ ڈیٹ دی تھی اس کے بعد روڈن انکلیو نے ایک اور بھی پوسٹ دی تھی کہ اس نے فرنٹ کی اوپر جو ہے مین اڈیالا روڈ کی اوپر جو ہے وہ بھی لینڈ پرچیز کی ہے پہلے آپ جب اڈیالا روڈ سے گزرتے تھے آپ کو دو انٹرس نظر آتی تھی ایک جنرل بلوک کی ہوتی تھی ایک اگزیکٹیو بلوک کی ہوتی تھی لیکن ابھی آپ کو یہاں پہ جب آپ یہاں سے گزریں گے تو آپ کو یہاں پہ تین انٹرس نظر آئیں گی دو ویورز جنرل بلوک کی انٹرسز ہے اور ایک گرینڈ انٹرس جو کہ اگزیکٹیو بلوک کی ہے اور وہاں پہ پر بیریئر وغیرہ اور پر وہاں پہ سیکیورٹی جو ہے وہ جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے اور وہ بھی آپ سینیمیٹر کے اندر جو ہے دیکھ سکتے ہیں اب کرتے ہیں جو ایک پروجیکٹ کے اگزیکٹی وزٹ کی ہے بہت جو ہے وہ اچھا لگ ہے کہ مشینری جو ہے وہ پراپر دیکھی ہے یہاں پہ ایک مشینری کا جو ہے وہ یہاں پہ حجوم دیکھ ہے جناب روڈن انکلیو جب ہم نے وزٹ کی ہے تو یہ بھی بڑت دیکھ کے اچھا لگ ہے کہ کافی مشینری کا جو حجوم ہے وہ روڈن انکلیو کے اندر جو ہے وہ دکھائے گئے اور اس کی سنیمائٹک ورہ میں آپ کو ساتھ شو قرار ہوں کافی حد تک مشینری کے جو ہے وہ اڈیشن ہوئی ہے جس طرح ہم لوگ پوست بغیرے کے اندر دیکھتے رہتے تھے 50 پلس مشینری انڈر پلس مشینری جو ہے وہ روڈن انکلیو کے اندر جو ہے وہ جو چیز ہے وہ آج ہم لوگوں نے ایک آٹ آف نو ویر جو ہے وہ آ کے وزٹ کی ہے اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پراپر مشینری جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی ہے اور سائیڈ کیو پر جو ہے وہ ڈپلائی ہوئی ہے اور یہاں پہ کام کر رہی ہے تو یہ ایک development کی update تھی جو کہ میرے خیال میں جو ہے وہ آپ کو دینا لازمی تھی تو ہم لوگ جو چیزیں روڈن انکلیو کے بارے میں سنتے ہیں یا جو پوسٹ وغیرہ اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں بھی ہو رہا ہے اور آج جو ایک چیز جہاں یہاں کہ مجھے فیل ہوئی ہے کہ روڈن انکلیو اس گوانا بی سیکنڈ گلبرگ روڈن انکلیو جو ہے وہ سیکنڈ گلبرگ اسلام آباد بننے جا رہا ہے یہ بات جو ہے یہ اس لیے میرے ذہن کے اندر آئی ہے آپ کو پتہ ہے جی اس کی جو development ہے وہ یو پی ڈیل کر رہا ہے اور یو پی ڈیل جو ہے وہ پہلے گلبرگ گرینز کو جو ہے وہ develop کر کے دکھا چکا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ جو ہے وہ کس طرح development ہوتی ہے اور آپ بھی ایک دفعہ گلبرگ گرین اگر جس نے وزٹ نہیں کیا گلبرگ گرین گلبرگ ریزیڈنش ایک دفعہ وزٹ کرے آپ کو پتہ چلے کہ کس حد تک جو ہے وہ development وہاں پہ ہو چکی ہے ایک کامیاب پھلتا پھولتا پروڈجیکٹ جو ہے وہ گلبرگ گرین ہمارے سامنے ہیں سیم developer یو پی ڈیل یہاں پہ کام کر رہا ہے اس نے proper یہاں پہ کام start کر دی ہیں آپ کو containers کی جو ہے وہ بھی ویڈیو ہم لوگوں نے show کر رہی تھی proper یو پی ڈیل یہاں پہ deploy ہو چکا ہے اور یہاں پہ اس نے proper جو ہے وہ کام start کر دی ہے اور تمام جو ڈیلر associations تھی وہ بھی ساری کی ساری گلبرگ سے روڈن انکلیو کے اندر جو ہے وہ shift ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو نیز دیتے رہے ہیں پہلے یہ لگتا تھا کہ یہ just imagination ہے بس یہ بات ہے وربلی بات ہے جو کہ ہو گئی اور بات ختم ایسا نہیں ہے ایک بہت اچھا project جو ہے وہ روڈن انکلیو بننے جا رہا ہے اور اس کی development کا آغاز جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں نئی prices آ چکی ہیں مارکٹ کے اندر جس کے اندر سات مرلہ ہے دس مرلہ ہے ایک کنال ہے اور commercial ہے نئی prices اگر آپ کی on screen جو ہے وہ آپ کو show ہو رہی ہیں اسی طرح لیکن 13 لاکھ تھی بائیس پہ چلی گئی ہے اسی طرح آپ کی 23 دس مرلہ تھی وہ بھی اسی طرح اباب چلی گئی ہے آپ کی 49 لاکھ تھی کنال کی وہ بھی obviously جو ہے وہ اباب چلی گئی ہے 49 ایٹھنگ جو ہے وہ بھی کنال کی ہو چکی ہے تو کافی حد تک جو ہے وہ prices کے اندر جو ہے وہ jump آیا ہے بڑی اگر cutting کی بات کیجئے کنال کی تو اس کے اندر تقریباً 10 لاکھ جو ہے وہ increment ہے اس کے according دیکھا جائے یہ مارکٹ کے اندر prices already پہلے آئی ہیں لیکن انہوں نے dealers یا end users کو وہ جو ہے وہ نہیں پروائیٹ کی اس کا کرنے کا مقصد دیئے تھا کہ جو پرانی prices ہیں وہ جو ہیں وہ profit کے اوپر جو ہے وہ لائی جا سکیں اور اس چیز کے اندر روڈن انکلیف کامیاب ہو ہے کہ جو پرانی prices ہیں وہ profit کے اندر جناب وہ آ رہی ہیں تو یہ کچھ prices کی update تھی جو commercial کے اگر بات کی جائے چالیس لاکھ اس کی پہلی چار مرلہ تھی اور جو آٹھ مرلہ اس کا سیمیٹی ٹو لیکس تھی دونوں کی دونے ویورس پروفیٹ کے اندر ہے مارکٹ کے اندر ایک آپ بیٹ کال کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی price جو ہے وہ کتنے پروفیٹ کے اندر ہے اس چیز کی اوپر میرے خیال میں بہت کم ہی لوگوں کی تنقید تھی کہ روڈن انکلیف کی جو پروفیٹ کے اندر نہیں ہے ایک صرف development کا flaw تھا اور وہ flaw جو ہے وہ اب انشاءاللہ جو ہے وہ cover ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو سات مرلہ کی جو price 18 لاکھ دس مرلہ 23 ستر یہ ساری کی ساری prices جو ہیں یہ ابھی مارکٹ کے اندر جو ہے وہ اون پہ یعنی پروفیٹ کے اوپر جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گئیں گے آپ ہم سے booking کرواتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو best سے best جو ہے وہ services دیں گے سات مرلہ ہو دس مرلہ ہو کنال ہو according to fair market value جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ پر prices دیں گے اچھا اس سے ہوتا کہ یہاں پہ جو چیز ہم لوگ نے notice کی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں call کرتے ہیں اگر اس کو دس ہزار پانچ ہزار کا بھی فرق پڑ رہا ہو وہ obviously وہاں چلے جاتا ہے جہاں سے اس کو پانچ ہزار یا دس ہزار کم مل رہا ہو اس سے ہوتا کہ ہے اس سے ہوتا جی ہے کہ جب آپ کسی رینڈم بندے سے جو ہے وہ آپ purchase کرتے ہیں obviously وہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ services جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو resale کے جو ہے وہ provide نہیں کرے گا پھر آپ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے آپ ہمیں sale کر کے دیں آپ نے ویڈیوز کے اندر یہ بولا تھا یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو resale کر کے دیں یہ والی جو چیز ہے یہ آپ kindly سمجھیں کہ جب ہم آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ چیز اچھی ہے یہ چیز لے لیں تب آپ کہتے ہیں نہیں اس کے اندر یہ بھی flow میرے بھائیو آپ invest کر رہے ہو آپ کے اس کے اندر ریس فیکٹر involve ہے لیکن ریس فیکٹر آپ کا کم سے کم جو ہے وہ ہم لوگ کر کے دیتے ہیں تو اس چیز کی اوپر جو ہے آپ دھیان رکھیں اور مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیں اپنے گرد و نواغ کے خیار رکھیں پی امان اللہ